ہر سال ہی اس کو منعقد کرانے کے لیے ہر سال ہی ہم لوگ تیاریاں کرتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے سال کی نسبت تیس سال رش بھی بہت زیادہ ہے عوام کا جوش و خروش بھی بہت زیادہ ہے اور تینوں ازلاح سے ہو گئے جہاں پہ ہر اور ہر کے لوگ ہیں شولستان، بکر سے، لیہ سے اور ہمارے جھنگ کی بھی جو بانٹی ہے جہاں پہ دل کے لوگ بیٹھو ہیں سارے یہاں پہ آئے ہیں اچھا سردار صاحب یہ بتا دیں کہ ایسے میلے ٹھیلے ہر سال ہونی چاہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام بہت زیادہ فریسٹریشن کا شکار ہے اور لوگوں کے مسائل اور گیٹ ٹوگیدر کے مواقع نہیں ملتے ہر کوئی اپنی مصروفیات میں اور اپنی زندگی کے اندر اتنا مصروف ہو چکے اور دن بزن لوٹ بہت زیادہ مصروف ہوتے چلے جا رہے ہیں تو اس طرح کے مواقع جب آتے ہیں یا کوئی بھی ملا یا کوئی بھی ایسا کوئی قیل کا ندہ یا کوئی بھی ایسے سیر و تفریدی چیزیں محقید ہوتی ہیں تو لوگ اس میں کٹھے ہوتے ہیں کئی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چھے چھے ماں بھی ایک بھی کچھ رکھنے ہوتے ہیں تو یہ ایک ایسی جگہ ہو جاتی ہے جہاں کہ سب کو ایک دوسرے پر مل بیٹھ کے حالے وال بھی کر رہتے ہیں اور پھر اس طرح کے مواقع سے لوگوں کے اندر ایک دن چشکی قید ہوتی ہے ابھی یہ اون چونکہ ہماری ثقافت ہے تو یہاں پہ یہ جو ثقافت ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے ایسی لیے یہ ہر سال جو میل اٹھلے لگنی چاہیے